یہ مندر بن رہا ہے پہلے سے ہی ہے یہ دبائی میں پہلے سے دی ہے لیکن یہ جو ابھی بن رہا ہے آزاد ہو رہا ہے یہ غلط ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے بہت غلط آمی اس میں غلط کیا ہے اس میں غلط کیا ہے اس میں غلط کیا کہاں ہو رہی ہے کیا مندر بننے سے ہمارے عبادت کم ہوگی کیا مندر بننے سے ہم مسلمانی رہیں گے کیا مندر بننے سے ہمارے نماز قبول نہیں ہوگی کیا مندر بننے سے اللہ تعالیٰ ہم سے نراز ہو جائے گا اس میں کیا کچھ شوٹ کٹ ہوگی آپ اپنے طرف سے کچھ بتانا چاہتے ہیں دبائی ایک مسلم کنٹری ہے تو وہاں پہ نہیں بننا چاہیے مندر تو پاکستان میں بھی بنا ہوا لگے یہ بھی تو اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا تو مندر یہاں پہ بن سکتا ہے تو مندر وہاں میں ٹھیک چاک آپ کے ساتھ ہیں میرے آپ سوال یہ ہے کہ دبائی میں مندر بنا جیو مدارس میں پڑھائے بھی جاتا ہمارے مدارس میں قرآن مجید پڑھائے بھی جاتا اس خالی اور صرف اور صرف وہ عربی پڑھائے جاتی وہ بچوں کو پتا ہی نہیں ہے قرآن پاک سب پڑے ہیں لیکن اس کے مطلب کا کسی کو نہیں پتا ہے نہ کسی کو پتا ہے ہمارے جو ماں ماجد ہے نا وہ بھی عربی پڑھاتے ہیں لیکن اس کا مطلب کا کہ وہ کیا 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 رہا ہے اوپر وہاں ماں ماجد کو بھی نہیں اتر کے ماں ماجد کو بھی نہیں پتا ہاں بھی اس کا مطلب کیا ہے بسکلی میں نے اس کا بات زمینہ پڑھائی ہے کہ ابھی ریسنڈی ایک نیوز آئی ہے دبائی کے اندر سے دبائی میں بھابا جی پورا پورا مندر بنائے گیا ہندووں کا عالی شان مندر صرف اور صرف ہندووں کو تربیوٹ دینے کے لیے دبائی کے اندر اور وہ مندر ایک دن پہلے ہی اوپن کر دیا گیا ہندووں کے لیے اور وہاں پر چودہ دیوڑی دیوڑا ہیں جن کی ہندو جدت چاہے جس کی مرضی پوجہ پارڈ کر سکتے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کے یہ صحیح کیا دبائی کے جو حکمران ہیں انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا نہیں یہ تو ہماری مطابق جو اسلام کے مطابق جو ہے یہ غلط کیا ہم نے ہمارے جو مولویوں نے ہماری جو اسلام کی جو دیکھتا رہے ہیں انہوں نے ہمیں اسلام کے غلط مطلب بتائے گیا اسلام کہتا کہ دوسرے مذہبوں کو بھی اتنی ازادی دو جتنے تم خود اپنی مذہب میں ازاد ہو یہ ایسا ہونا چاہیے ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے کہ تم مسلم مسلم کنٹری ہے جو دبائی ہے لیکن یہ کہ اب وہ وہ وہاں پر مندر خود بنائے اگر ذکر ہے تو انڈیا کو فائدہ ہوگا کیونکہ دبائی میں مندر بن چکایا ہے یہ جو ابھی بن رہے ہیں